نمسکار اوپن انڈیا میں آپ کا سباکت ہے میں ہوں ایجا پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے بیچ دو میچوں کی ٹیس سریز کا پہلا میچ ویسٹ انڈیز میں بڑے رومانچک انداز میں ایک وکٹ سے اپنے نام کرنی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم نے میچ کے بعد اپنی پرتک لیا دی ساتھی ساتھ انہوں نے میچ میں پاکستان کی ٹیم کیوں ہاری اس کا قارن بھی بتایا دراصل بابر آزم کے مطابق پاکستان کی ٹیم یہ میچ جیت سکتی تھی لیکن خراب فیلڈنگ یعنی کیچ ڈروپ کرنے کی وجہ سے پاکستان کی ٹیم یہ میچ ہر پاکستان اور وینڈیز کے بیچ ٹیسٹ سریز کے پہلے میچ کے بعد پاکستان کی کپتان بابر آزم نے کہا یہی ٹیسٹ کرکٹ کی خوبصورتی ہے ہم نے بلے سے اچھا پریاز کی ہمارے گینبازوں نے بھی بہترین کھیل لی دوسری پاری میں پھر سے ہم نے بلے سے اچھا کھیل لیا اور گینبازوں نے بھی زبردست پلٹ وار کیا یہ دوسری پاری کے دوران گین سپنگ اور سیم کر رہی تھے لیکن ہم دہریبان تھے اور ساجداری کو ایک ساتھ جوڑنے کا پریاز تھا ہمارے گینبازوں نے واسطوں میں شاندار گینبازی تھے خاص کر عباز اور شاہین کی گینبازی زبردست رہی آخری سیشن میں اگر ہم گرائے گئے کیچوں کو لیتے تو پریڑام کچھ اور ہو سکتا تھا بینال اس میچ کی بات کرے تو پاکستان نے پہلے بلے بازی کر کے پہلی پاری میں دوسری پاری میں دوسری سترہ رن بنائے جواب میں ویسٹ انڈیز کی پہلی پاری دوسری تیرپن رن پر آل آؤٹ بھی مہزبان ٹیم نے پہلی پاری کے آدھار پر چھتیس رنوں کی بڑھت حاصل کی پاکستان نے اس بڑھت کو اتارتے ہوئے دوسری پاری میں دوسری تین رن بنائے اور وینڈیز کے سامنے جیت کے لئے 168 رن کا لکشے رکھا مہزبان وینڈیز نے اس لکشے کا پیچھا کرتے ہوئے ماتر ایک وکیٹ سیش رہتے اسے حاصل کر لیا جیڈن سلز کو پلیئر آف دا میچ شنا گیا جنہوں نے میچ میں گل آٹھ وکیٹ لیا اس جیت کے ساتھ ہی ویسٹ انڈیز نے دو میچوں کی سیریز میں ایک شنے کی بڑھت بنا لی اب سیریز کا دوسرا وانتیم ٹیسٹ 20 اگست سے اسی میدان پر کھیلا جانا ہے اس خبر میں فلال اتنا ہے تمام اپ ڈیٹس کے لئے بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ